اسلام علیکم فرینڈز آج میں بنا رہی ہوں بیسن کے سیف جو بچوں اور بڑوں سبی کے بہت ہی فیوریٹ ہوتے ہیں تو ہم گھر میں بہت آسان ہی سے بنا سکتے ہیں تو اس کے لیے میں نے دو کپ بیسن لیا ہے بیسن کو میں نے اچھی طرح سے چھان لیا ہے اور یہ میجرین کپ سے ہی میجر کیا ہے سالٹ لیا ہے اس میں ہاف ٹی سپون پیسی ہوئی لال مرچ لی ہے جس ون فور ٹی سپون لی ہے اور ہلدی پاورڈر بھی اس میں جس ون فور ٹی سپون ہی جائے گا تھوڑا سا کلر اور تھوڑا سا ٹیسٹ سے ایڈ ہو جائے گا اس میں ون پنچ میتھا سوڈا لیا ہے پیکنگ سوڈا بس ان ساری چیزوں کو پہلے میں اچھے طرح سے مکس کروں گی اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کی ڈو ہمیں کس طرح سے بنا نہیں ہے تو پہلے آپ ان سب چیزوں کو مکس کر لیں تاکہ اس کا اچھا سا فلیور بیسن کے اندر آجائے اوائل لیا ہے میں نے 3 ٹی بل سپون جس 3 ٹی بل سپون آئل اس میں جائے گا پہلے آپ آئل کو اچھی طرح سے اس میں مکس کر لیں اور پھر اس کے بعد دیکھیں گا کہ اس میں کتنا پانی ہمیں ایڈ کرنا ہے پانی ہمیں بہت احتیاط سے اس میں ایڈ کریں گے اگر ذرا سا بھی اس میں پانی زیادہ ہو جائے گا تو جو آپ کے سیو ہیں وہ اچھے نہیں بہنیں گے بہت سوفٹ ہو جائیں گے اور ان میں کرسپی اور کرنچی نہیں ہوں پائیں گے وہ آپ سے تو آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایڈ کرنا ہے آپ ٹی بل سپون رکھ لیں اس سے آپ پانی ایڈ کرتے جائیں سیو بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے لیکن اس کی ڈو بہت احتیاط سے آپ کو بنانی ہوتی ہے تو اس میں بیسن کا کلر مجھے تھوڑا سا لائٹ لگ رہا تھا تو اس کے لیے میں نے اس میں جس زردے کا رنگ ڈالا ہے تھوڑا سا بہت تھوڑا سا ایک پینچ بھی نہیں ڈالا ہوگا بس تاکہ اس میں بیسن کا اچھا سا کلر آجائے اگر بیسن خود ہی اچھے یلو کلر کا ہو تو پھر آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی تو ہاتھ سے ہی میں اس کی مکسنگ کر رہی ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہم اس میں کتنا پانی ایڈ کرنا ہے تو میرا اس میں جس اے ٹو ٹین ٹیبل سپون گیا ہوگا پانی اس سے زیادہ پانی اس میں آپ نے ایڈ نہیں کرنا ہے اور اس کو بہت اچھا سا مکس کرنا ہے کوئی گوندہ مگارہ نہیں ہے بس صرف اس کی مکسنگ ہی ہے اب یہ ہمارا ایک ڈو فارم میں آگیا ہے بیسن تھوڑا سا سٹکی ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ آپ باؤل کو بھی کلین کرتے جائیں تاکہ آپ کا جو بیسن ہے وہ ویسٹ نہ ہو بس یہ ہمارا بن گیا ہے ڈو اب آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں نہ تو بہت زیادہ سخت ہے یہ اور نہ ہی بہت زیادہ نرب سیو مشین ریڈی کر لیتے ہیں اس میں جالی میں نے لگا دی ہے اور آئل سے اس کو گریز کر لیں تاکہ جو ہماری ڈو ہے اس کے اندر چپکے نہیں اور میں نے گھی گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا فرائے پینڈ میں تاکہ گھی اچھا سا گرم ہو جائے بس یہ سیو مشین ہماری ریڈی ہو گئی ہے اور گھی ہمارا گرم ہو چکا ہے پانس سے دس منٹ لگتے ہیں آپ کو سیو گھر میں بنانے میں بہت سمپل سی اس کی مکسنگ ہوتی ہے اور فرائنگ میں بھی آپ کو صرف تیم سے چار منٹ ہی لگتے ہیں بہت جلدی یہ فرائے ہو جاتے ہیں بس آپ نے اس میں ڈالنا ہے مشین کی مدد سے اور اس کو پلٹ کے نکال لینا ہے تین سے چار منٹ میں یہ بہت کرسپی اور کرنچی بن جاتے ہیں اور اگر آپ نے اس سے زیادہ اس کو فرائے کیا تو یہ فوراں جل جاتے ہیں یہ جلنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ نے بہت احتیاط سے اس کو فرائے کرنا ہے بس آپ نے مشین کو پریس کرتے جانا ہے سیو اس میں سے خود بہت آرام سے نکل آتے ہیں تو کوئی ضرور نہیں اپنے سیڈے ڈالنے ہیں گول ڈالنے ہیں وہ آئل میں جاتے ہیں یہ خود ہی فرائے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور بہت جلدی اس کا فرائنگ ٹائم بہت کم ہے تو آپ نے بہت دہان سے اس کو فرائے کرنا ہے اس کو چھوڑ کے جانا نہیں ہے جیسے ہم پکوڑوں کو فرائے کرتے ہوئے چھوڑ بھی دیتے ہیں لیکن اس کو آپ نے فوراں دیکھتے رہنا ہے کیونکہ یہ جلنا شروع ہو جاتے ہیں بہت بارک سی ان کی پتلی سی سمیہیں ہوتی ہیں یہ تو جیسے ہی فرائے ہو جائے یہ نکال لیں آپ کیونکہ آئل میں جب یہ ہوتی ہے تو ہمیں تھوڑی اسی نرم محسوس ہو رہی ہوتی ہے لیکن آئل سے باہر آتی ہی یہ کرسپی ہونا شروع جاتی ہے تو آپ یہ میں سوچی گئے کہ اب ہی نرم ہے اس کو ہمیں کرسپی کرنا ہے یا کرنچی کرنا ہے یہ آئل سے باہر آنے کے بعد ہی کرنچی ہوتی ہے تو سارے ہی اسی طرح سے میں ڈالتی جا رہی ہوں اور نکالتے جا رہی ہوں کیونکہ ویسے بھی ہمیں اسے توڑکا ہی استعمال کریں گے تو یہ کسی بھی طرح سے نکال لیں ہوں یہ ضروری نہیں ہے دیکھیں آپ کو یہ نرم محسوس ہو رہی ہے لیکن یہ ایکچولی فرائے ہو چکی ہے یہ باہر آنے کے بعد ہی کرسپی ہوگی تو بس میں بھی جلدی جلدی نکالتی جا رہی ہوں بناتی جا رہی ہوں میں بہت اچھی سے اس کی سیو چارٹ بناؤں گی تو انشاءاللہ میں اپنی نیکس ویڈیو میں آپ کو اساتھ وہ ریسی پی بھی شیئر کروں گی کہ میں نے کہاں سے بیسن کی سیو چارٹ بنائی ہے بہت زبردستی جو ہمارے عام ملتی ہے تو آپ اسے شام کی چائے کے ساتھ ضرور بنا کے ٹرائے کریے گا بہت آسان سی ریسی پی ہے بس آپ ایک دفعہ سیو مشین لے لیں تو بہت لام ٹائم تک یہ چلتی ہے کوئی خراب ہونے والی چیز نہیں ہے تو بس میرے سارے ہی تقریباً سیو جو ہیں فرائے ہو چکے ہیں I hope میری یہ ریسی پی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ایسے بھی پسند آئے تو آپ اسے لائک ضرور کیجئے گا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ